مزدور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک سمات کریں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کے قبر میں اللہ رب العزت 99 صاف کو بھی اتارے گا جس صاف کی طاقت کی مثال اتنی بڑی ہے جس صاف کی طاقت اتنا زیادہ ہے کہ آپ سمجھ لیں اگر وہ صاف پہار پر ڈنک مار دے تو پہار ریزہ ریزہ ہو جائے دنیا کی طرف رکھ کر کے اگر فوق دے تو دنیا والے جننے لگے کسی بستی کے طرف فکار دے تو بستی کے لوگ جلن سے مر جائیں اتنا خطرناک صاف اس کے قبر میں اتارے جائیں گے جو نماز فضر کو ترک کرتا ہوگا نماز زہر اثر مغرب عشاء کو ترک کرتا ہوگا جو انسان فضر کی نماز کو ترک کیا ہوگا جو انسان فضر کی نماز کو ترک کیا ہوگا وہ صاف اسے فضر سے لے کر زہر تک ڈنک مارے گا یعنی ڈسے گا جو انسان زہر کی نماز کو ترک کیا ہوگا چھوڑ دیا ہوگا اس انسان کو وہ صاف زہر سے لے کر اثر تک ڈسے گا کاتے گا جو انسان اثر کی نماز کو ترک کیا ہوگا اس انسان کو اثر سے لے کر مغرب تک وہ صاف کٹے گا جو بے نمازی ہوگا اس انسان جو انسان مغرب کی نماز کو چھوڑ دیا ہوگا ترک کیا ہوگا اس انسان کو وہ صاف مغرب سے لے کر عشاء تک ڈنک مارے گا دسے گا جو انسان عشاء کی نماز کو ترک کیا ہوگا اس انسان کو وہ صاف عشاء سے لے کر فضل کی نماز تک ڈنک مارے گا جو انسان فضر کی نماز کو ترکیا ہوگا اس انسان کو وہ صاحب فضر سے لے کر زوہر تک کٹے گا جس نے اپنی زندگی میں فضر کی نماز نہیں پڑھی جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی زوہر اثر مغرب عشق کی نماز ادا نہ کی تو وہ صاحب اسے کٹا رہے گا آپ سمجھ لیں اس صاحب کی طاقت کی مثال اتنا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر ڈنگ مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے میرے بھائیوں عذاب سے بچو اور نماز خائم کر لو یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی انسان جمعہ کی نماز خائم کر لے یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لے یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی انسان چلتے پھرتے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں بلکہ میرے بھائی ایمان کی دلیل تو حضور سے محبت ہے حضور سے عشق ہے اور میں آپ کو چائلیند کے ساتھ کہتا ہوں جو نبی پاک اور حضور مدینہ والے آقا سے پیار کرے گا خدا کی عجت کی قسم اسے نماز فضر سے بھی پیار ہوگی اس انسان کو نماز جوہر سے بھی پیار ہوگا اس انسان کو نماز اثر سے بھی پیار ہوگا اس انسان کو نماز مغرب نماز اشا تحجد کی نماز سے بھی محبت ہوگی تو میرے بھائی صرف جمعہ کی نماز ادا کر لینا یہ ایمان کی دلیل ایویڈنس نہیں ہے بلکہ جمعہ کی نماز ادا کرنا اور پھر فضل کی نماز ادا کرنا یہ دلیل ہے حضور مدینہ والے آقا سے پیار کی میرے بھائی اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد گزارش ہے کہ کچھ لوگ جمعہ کی نماز کے بعد فوراً اپنے فرج کے بعد بھاگ جاتے ہیں تو میرے بھائی ایسی نماز آپ کے موہ پہ مار دیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ سنت پڑھا کریں اور بلخصوص مدینہ والے آقا پر درود و سلام پیش کیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا دنیا بھی کامیاب ہوگا اور آخرت بھی کامیاب ہوگا